بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر سٹوڈنٹس دس از می بلال احمد اینڈ یو ور ووچنگ می یوٹیوب چینل آل پاک فورسیس سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انگلیش انسیکیوز کے پارٹ نمبر ففٹی ایٹ کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو ہمارا فرسٹیم سے کیوز ہے دو نوٹ کرائی بلینک سپلڈ ملک تو سٹوڈنٹس یہ تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا اور اس میں ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے اوپشن بی مین آور سو دو نوٹ کرائی اور ورسپلڈ ملک اس سنٹنس کی میننگ یہ ہے سٹوڈنٹس یعنی وہ کام جو پاسٹ میں ہوئے تھے تو اس پر آپ نے پچھتانا نہیں ہے رات گئی بات گئی یعنی آپ کے ساتھ کل کچھ برا ہوا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا سو ڈو نوٹ کرائی اور سپلڈ ملک یہ میننگ ہے ایم سکیوز نوبر ٹو ہے ہمارا دو گرین آئیڈ مونسٹر مینز اب سٹوڈنٹس یہ ہمیں ایک جملہ دیا گیا ہے گرین آئیڈ مونسٹر اور اس کی ہمارے پاس جو میننگ ہے وہ ہے جیلیسی سو دا کریکٹ اوپشن اس اوپشن ڈی یعنی ایک انسان زیادہ کامیاب ہے اور آپ اسے حسد کر رہے ہو جیلیسی کر رہے ہو تو اس کیلئے ہم انگلیش میں ورڈ یوز کرتے ہیں گرین آئیڈ مونسٹر انسکیوز نوبر ٹو ہے ہمارا دا الیکٹریسٹی اس بلینک دین کول اب سٹوڈنٹس یہاں پر کمپیرزن کیا گیا ہے الیکٹریسٹی کا اور کول کا اور جب بھی دو چیزوں کے درمیان کمپیرزن ہوتے سے نام دیتے کمپیرٹیف ڈگری کا اور ادھر ہم یوز کریں گے چیپر کا یعنی چے مہینے کے بعد آپ بھی میری طرح انگلیش بول سکیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا میری طرح تو یہاں پر ہم ورڈ یوز کریں گے لائک کا so the correct option is option b mean after six months you can also speak in english like me excuse me five ہے ہمارا all the winners blank prizes tomorrow اب سٹوڈنٹس یہاں پر بات کی جاری ہے tomorrow کی تو یہاں پر ہم نے یوز کرنا ہے will be given کا so the correct option is option a یعنی سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک future tense ہے یعنی ہمیں کل کی بات ہم بتا رہے ہے ٹھیک ہے future کی تو اس لیے میں نے will be given کا یوز کیا so all the winners will be given prizes tomorrow excuse me سکھ سے ہمارا America blank the powerful president یعنی امریکہ کا ہمارے پاس جو president ہے وہ بہت زیادہ powerful ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم یوز کریں گے ہے اس کا so the correct option is option b اب his جو ہے بعض اوقات some plural noun اور بعض اوقات singular noun کے ساتھ use کیا جاتا ہے جس طرح nurses ہمارے پاس ایک جو ہے plural noun ہے nurses has a difficult job and بعض اوقات his جو ہے ہمارے پاس third person singular کے ساتھ بھی use کیا جاتا ہے so America has the powerful president انسکیوزمر سے ہونے ہمارا بلال احمد ڈینک نیو مووی نیکسٹ ڈیئر تو اس لیے تو میں ان چیزے سے بہت زیادہ دور رہتا ہوں چاہے وہ songs ہو چاہے وہ movies ہو لیکن جس یہاں پر ایک اور نام تھا تو میں نے بلال احمد رکھ دیا تو یہاں پر ہم use کریں گے will release کا سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option d من will release students اگر آپ اس sentence پر فوکس کرو تو اس پر بات ہو رہی ہے future کے اور جب بھی future کی بات ہو رہی ہے تو ہم will release کا use کرتے ہیں انسکیوزمر ایٹ ہے ہمارا angel has been sending english videos blank july 2014 تو students اس سے پہلے ہمارا جو انگلیش امسکیوز کا part تھا part number 57 اس میں میں نے آپ لوگوں کو since اور for کے درمیان difference بتایا تھا کہ since ہم نے کہاں use کرنا ہے اور for کہاں use کرنا ہے اس لیے اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل چاہیے تو آپ part number 57 کو ملاحظہ کر سکتے ہو صرف میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ since ہم تب use کرتے ہیں جب ہمیں کسی specific چیز کا پتہ نہیں ہوتا یا month mention ہو یا ہمارے پاس کوئی year mention ہو جس طرح اگر ہمیں call since December since July since 2014 اور اس طرح اگر ہمیں days دی گئی ہو one day, two day, three day تو پھر ہم four کا use کرتے ہیں سو ادھر اس کا ہمارے پال جو correct option ہے وہ ہے option A mean sense Angel has been sending English videos since July 2014 excuse me منہ آئنے ہمارا Angel is famous blank English in Justin اب سنس یہاں پر ہم نے use کرنا ہے again کسی حاصل پر پوزیشن کا اور یہاں پر ہم use کریں گے four کا so the correct option is option A Angel is famous for English in Justin ہمیں کہنے ہمارا before some times the monkey jumped blank the river دوسرون یہاں پر ہم نے use کرنا ہے preposition کا اور یہاں ہمارے پاس اس کا جو correct preposition ہے وہ ہے option B mean into یعنی before some times the monkey jumped into the river اب یہاں پر یہ سوال پر دا ہوتا ہے کہ سر ہم نے in کا use کیوں نہیں کیا دوسرون جب بھی آپ نے کسی چیز میں چلانگ لگانا ہو اور اس میں ساتھ ساتھ motion ہو رہی ہو تو ادھر پر ہم in کی جگہ into کا use کرتے ہیں excuse me ملے لیوانے ہمارا before you give answers sir blank them to us دوسرون یہاں پر ہم use کریں گے send کا so the correct option is option A mean before you give answers sir send them to us excuse me tell me ہمارا columbus was in search blank America دوسرون یہاں پر ہم for کا use نہیں کریں گے یہاں پر ہم use کریں گے of کا so the correct option is option B mean columbus was in search of America search of کی میننگ ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں جانچ پرتال کرنا کسی چیز کو find کرنا so ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option B number 13 ہے ہمارا code is the fast form of blank code جو اس وقت یہ کس چیز کا fast form ہے so ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option A mean cane code is the fast form of cane excuse number 14 ہے ہمارا cut this apple blank dead knife اس apple کو جو ہے اس knife سے کٹو تو یہاں پر ہم نے correct preposition کو چوز کرنا ہے اور یہاں پر اس کا ہمارے پاس جو correct preposition ہے وہ ہے option B mean with cut this apple with that knife excuse number 15 ہے ہمارا do you always goes to school blank foot دوسرا یہاں پر جب میں نے کافی search کیا تو مجھے answer یہ ملا کہ ہم foot کے ساتھ on کا use کریں گے جبکہ باز بکس کے مطابق گوگل کے مطابق بائی کا use کیا جاتا ہے یعنی بائی بس بائی فوٹ بائی بائی سائیکل لیکن جتنا میں نے research کیا جتنا میں نے find کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بائی کی جگہ اگر ہم on use کرے تو زیادہ accurate ہوگا so do you always go to school or سٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے انگلیش کی امسیکیوز امید کرتا ہوں آپ کو تمام امسیکیوز clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی confusion اور کوئی بھی doubt ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اچاست دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ